موسیقی اگر آپ نے سریز کی لاس ویڈیوز ابھی تک نئی دیکھئے تو آپ جا کر ضرور پلیلسٹ میں وہ سبھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ بیلی بیسیس پر آپ کی وکیپس کیا ہوتی رہے مضبوط ہوتی رہے ہوکے گائز بگیٹ تیسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کے دس ورڈ ہم سیکھیں گے پہلا ورڈ ہے بلیسٹر بلیسٹر کارٹ ہوتا ہے چھالا اس کا پریوک کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں چھالے کی کس پرکار کی ایک پرکارتی ہوتی ہے اس کا پرکار کیسا ہوتا ہے وہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے یہی بات یہاں پر انگلیش میں کہی گئی ہے بلیسٹرز اگر آپ ناؤن کے طور پر اس کا پریوک کرتے ہیں تو اس کا پلیورل ناؤن کیا ہوگا بلیسٹرز اسے ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو بلیسٹرز اس کی پاسٹرز بلیسٹرین اس کی ورپ پرزنٹ پارٹسکل فرم ہے بلیسٹرز ورپ پرزنٹ جسے ہم وی فیفت بھی بولتے ہیں اس کے پریوکچی شب دیکھیں بلیپ بلا ویسکیڈ سکار ویپ یہ سب اس کے کیا ہیں پریوکچی مطلب سننیمز ورڈ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے بلیسٹر چھالے کو کہتے ہیں as a noun as a verb دونوں پرکار سے اس کا پریوک کیا جاتا ہے آج کے سیشن کا دوسرا شبد بلیسٹ بلیسٹ کیا آنے ہوتا ہے تیج ویری ایکٹیو بی کم بلیسٹ یعنی as a verb as an adjective as an adjective as a verb دونوں پرکار سے اس کا یوز کیا جاتا ہے اب ویری ایکٹیو یہ تو as an adjective ہوگا become a brisk مطلب تیز کرنا کسی تیز کو تیز کرنا تو اس کے لیے وہاں پر ورڈ کا پریوک کیا جائے گا اس حرث کے لیے brisk adjective comparative ok brisk as adjective superlative مطلب comparative degree کا یہ form ہے اور superlative degree کا یہ form ہے brisk اگر آپ as a verb اس کا use کرتے ہیں تو past is form ہوگی brisk brisking work present participle جسے ہم ing form بھی بولتے ہیں اور brisk work present in جسے ہم v5 بھی بولتے ہیں اس کے اس کے پریو مطلب synonyms کیا ہیں alert fresh active یہ سب ہی اس سے سمبندت word ہے اور brisk کے پریو شبد ہیں تیسرا شبد دیکھتے ہیں آج کے سیشن کا cause cause arrajaqtah disorganized as a noun اس کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا arrajaqtah ہوتا ہے اور causes causes non plural مطلب اگر آپ اس کا پریوک کرتے ہیں اور اگر آپ plural sense میں اس کا پریوک کرنا ہے تو اس کا pronunciation ہے اگر ہم vixneries میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کے plural ہیں پریو اچھی اس کے disorder مطلب arrajaqtah کسے بولتے ہم جب کوئی چیز بکھی دیتے ہیں یعنی کی خلبلی مچ جاتی ہے جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسے اصل میں arrajaqtah کہا جاتا ہے تو اس کا synonym کیا ہوگا disorder اور اس کا antonym کیا ہو جائے order dis organized antonym کیا ہو جائے organized dis area یہ تینوں شبد اس کے کیا ہیں پریو شبد ہیں arrajaqtah کے opposite systematic چیز سے چیز چلتی رہے تو وہ اصل میں dis organized نہیں اور disorder نہیں dis iraqtah نہیں ہوتی ہے اگلا شبد جیکھتے ہیں آج کے session کا چوتھا شبد چوتھا شبد کیا ہے cogent cogent نہیں پڑھیں گے جی کو جی ہی پڑھیں cogent پربھا اوش impactful as an adjective اس کا پریوک کیا جاتا ہے powerfully persuasive اس کا ارتھ ہے اس کے پریاب آچی شبد strong powerful potent convincing یاد رکھنا ہے as an adjective اس کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا ارتھ پربھا شالی ہوتا ہے اور pronunciation اس کا ہوتا ہے cogent اگلا شبد دیکھتے آج کے session کا commission commission کیا ہے اللہ اللہ شو ہم آسان باشا میں اگر بولے تو as a noun اس کا use کیا جاتا ہے the act of making a noisy disturbance یہ commission کا ہوتا ہے commissions plural noun ہے synonym سے اس کا ہوگا disturbance approved بطلب بہت زیادہ شور کے لئے ہم commission word کا بھی use کرتے approved اور disturbance سب ہی شبد کا use کیا جاتا ہے آج کے session کا چھٹا شبد دیکھتے ہیں con c ted con c ted کیا ہے ایک شبد ہے جس کارت ہوتا ہے ابھی معنی as an adjective اس کا پریوک کیا جاتا ہے characteristic of false pride having an exaggerated sense of self importance ok synonyms دیکھئے egoistical solemn headed way یہ سب اس کے کیا ہے synonyms ہے مطلع پریابا شبد ہیں یاد رکھنا ہے ابھی معنی مطلب گھمنٹ کرنے والا ہم بول سکتے آسان بھاشا میں conceded conceded ہے یہ اس کا pronunciation as an adjective اس کا پریوک کیا جائے گا pride proud مطلب گھمنٹ تقبول ok اگلا شبد دیکھتے ساتوا آج کیا ہمارے session کا ساتوا شبد ہے congregation یہ ایک سب ہوتی منڈلی بھی ہم اسے بول سکتے as a noun اس کا پریوک کیا جاتا ہے the act of congregating مطلب سب کر اگر آپ use کر نا چاہیں گے تو congregation بولیں گے اس سب congregations یہ اس کا plural form ہے synonyms دیکھئے faithful fold یہ ہم نے one word substitution میں بھی cover کیا ہے اگر آپ نے congregation اصل میں بولتے ہیں جو religious point of view سے religious جو meetings ہوتی ہے ان کے لیے اس word کا use کیا جاتا ہے congregation mentally سب جو کی دھارمک سب ہو ہم ہندی میں کیا بول سکتے دھارمک سب ہم ہندی میں دھارمک سب بول سکتے ہیں آج کے session کا 8 شب دیکھیں کیا ہے consternation دیکھئے گوھر سے سنیے consternation اس کا کیا ہے pronunciation ہے گھبراہت اس کا use کیا جاتا ہے fear resulting from the awareness of danger خطرے کا پتا چلتا ہی جو اندر سے گھبراہت ہونے لگتی ہے اس کے لیے consternation word کا use کیا جاتا ہے consternation legal form اس کی اور synonym پریاباچی ہے اس کے dismay distress anxiety یہ سب اس کے کیا ہے synonym سے پریاباچی شبد ہے آج کے session کا 9 شبد دیکھتے ہیں contemplation contemplation کیا ہے contemplation کا آٹھ ہوتا ہے چنت 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 as a noun اس کا پریاب کیا جاتا a long and thoughtful observation چنت نیچے بیٹھ کر سوچ نا اس کو ہی چنت کہا جاتا ہے تو contemplation اس کا plural noun ہو جائے گا synonyms کیا ہوگا thoughtfulness musing rumination observation scrutiny 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 اس کا کیا ہوگا یہ سب ہی کیا ہیں اس کے پریاباچی شبد ہیں آج کے سیشن کا آخری شبد دیکھتے ہیں Krause Krause کیا ہیں خان پان کر آنند بنانا ٹھیک ہے as a noun as a verb دونوں طرح سے اس کا یوز کیا جاتا ہے revelry in drinking a married drinking party engaging by stress drunken marry making شادیوں میں یا بغیر شادی کے بہت زیادہ جو شراب پی جاتی ہے اس کے لیے as a noun Krause word کا یوز کیا جاتا ہے or as a verb جیسے Krause as a noun plural ہو جائے گا اس کا Krause word past tense ہے Krause word present participle Krause word present tense synonyms کیا اس کے بینڈ بوز Krause Krause food right oyster یہ سب اس کے کیا ہے پریائیو آچی شبد ہیں I hope کہ آپ آج 10 شبدوں میں آپ کے لئے کچھ نئے شبد بھی ہوں گے اور کچھ آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگر آپ کو جو بھی پسند آیا ہے اور کوئی کمی ہے تو آپ سجھاؤ بھی دے سکتے ہیں شیئر کیجئے فرینڈ سرکل میں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کوئنٹ آئیں ملتی رہے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے الویدع